ایک بڑا کوئی کرشمہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ سورج جو ہے وہ ایک طرف کی بجائے دوسری طرف سے نکل آیا کہ پی ایم ایل این اور پھر بہت سارے اور خاص طور پر ہمارے میڈیا کے بھی کچھ سینئر دوست ان کے لیے بڑا عجوبہ ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے کیسے جیتی ہے یہ وہی کانسٹیونسی ہے جہاں پہ اگر نائنٹین ایٹی ایٹ سے شروع کریں تو ہمارے کانڈیڈیٹ ایم این اے ہوتے رہے ہیں اگر دو ہزار آٹھ کی بات بھی کریں تو ایک سٹھ ہزار ووٹ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کانڈیڈیٹ نے اب اگر وہ جیتے ہیں اور ظاہر ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکرتگی ہے جو میرے چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے پورے صوبے میں جس طرح ان کے ویجن کی تکمیل کے لیے چیف میسٹر سندھ نے مراد علی شاہ صاحب نے کام کیا اور کراچی میں آپ سب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت سے ووٹ ڈسٹک جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملے وہاں بھی عربوں روپے کے ترقیاتی کام کرائے گئے سب لوگ اس پہ تو اتراز کر رہے ہیں کہ جی سات ہزار سے پیپلز پارٹی کے سولہ ہزار ووٹ کیسے ہوئے اسی کانسیٹونسی میں دو ہزار اٹھارہ میں مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کو تو سولہ سو ووٹ ملے تھے ان کے نو ہزار اور کچھ سو ہوئے وہ کسی کو نظر نہیں آتے اس کا پروسس اس کا طریقے کار یہ ہے اس پہ ہم کر رہے ہیں اب یہ دھونز دھاندلی اور اس طرح کا پریشرائز کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی کہ وہ اس کو یرگمال بنا لیں اور ان کی اصل مرضی تو یہ ہے کہ ابھی ٹیلی فون آئے الیکشن کمیشن ان کے کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرے ایک سپیشل جہاز بھی یہاں پہ بھیجا جائے اور اجلاس بھی فوری بلایا جائے اور سپیکر نیشنل اسیمبلی مفتا صاحب سے حلف لے لیں اب یہ تو اب یہ یہی بات رہ گئی ہے ایک اور بات کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کرتا ایک بہت بڑی چینج آئیے وہاں پہ پتہ نہیں یا میری آنکھیں خراب ہیں چشمیں ہیں یا میں سب کو دلوا دوں بھائی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا ایک ڈسٹک کا یہ کیا ہماری ڈسٹک ہے اب اس پہ لوگوں نے یہ بھرپور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا اعتماد کا اظہار کیا کیونکہ ان کی جو دیرینہ خواہش تھی ان کے وہاں کے لوگوں کی کہ ان کو ایک علیدہ ڈسٹک بنا کے دیا جائے جو میرے چیئرمن نے میرے چیف منسٹر صاحب نے وہ ڈسٹک بنا کے دیا وہ آپ کو نظر نہیں آتا یہ کار کردے گی نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر وہاں پہ بہت سارے کام جو ہیں وہ زیرے اس میں تھے مرائل میں تھے جو اس کو ایکسپی ڈائٹ بھی ہوئے ہیں اب جب سے ہم نے یہ ساری چیزیں سنبھالی ہیں تب سے آپ دیکھیں کہ ان کا بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے جہاں پہ پہلے جن کی آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ انہوں نے کیا کیا ہے ان ڈی ایم سیز میں اب اگر آپ ان ڈی ایم سیز کا ریکارڈ چیک کریں تو وہاں پہ ان کے جو ڈیپاؤزٹ ہیں جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھی بھرے ہیں کیونکہ وہ کسی کی جیبوں میں نہیں جا رہے وہاں پہ یہ گھوست ملازمین کو بھی نکالا گیا ہے ان لوگوں کو بھی نکالا گیا ہے جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کو نوکریاں دے دی کہیں تھی جن کی ایج بھی نہیں ہوئی تھی جس پر آپ کو تھوڑا برا لگتا ہے معذرت کے ساتھ اگر آپ کی دلازاری ہو رہی ہو